ہیلو دوستوں سواگت ہے آپ کا ایک نئے کلاس میں آج کے کلاس میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بائنڈنگ اینرڈی آفا نیوکلیس بائنڈنگ اینرڈی کیا ہوتی ہے سرل بھاشا میں کہہیں تو بندن اورجہ ہوتی ہے بہ اورجہ جو ہے نابک کے کنوں کو باندھے رکھے گی نابک میں کون ہوتا ہے بتاؤ پروٹون ہوتا ہے اور کون ہوتا ہے نیوٹرون ہوتا ہے سرل بائنڈنگ اینرڈی آفا نیوکلیس اتنی دور لے جاؤ پروٹون نیوکلیون کیا ہوتا بتا چکے ہیں آپ کو پھر بتاتے ہیں یہ ایک پروٹون ہے ایک ویڈیو ہم نے بتایا آئیس سے پہلے یہ نیوٹرون ہے ہم نے آپ سے کیا ایکجامپل دیا تھا یاد کرو بتاؤ پانچ روپائے کے آپ آلو لے لو لال والے اور پانچ روپائے کے آلو لے لو جادہ ملیں گے کیونکہ آپ دونوں میں چٹنی ڈلواؤ گے دو بار ساری چیزیں لیکن جب آپ اکھٹے دس روپائے کے لئے ہوگے تو بھائیہ تھوڑے کم ملیں گے یہ میڈل کلاس والے ایسا ہی سوچتے ہیں تو بھائیہ ایسا کیوں ہے کیونکہ بھائیہ مالیا ان کے پاس ایک کرون ان کے پاس ایک کرون دونوں نے برات کری یہ ایک جامپل دیا تھا ہم نے دس لاکھ دونوں کے خرچ ہو گئے تو برات تو ہو گئی مل تو ہو گئے یہ دونوں لیکن ملنے کے بعد پروپائٹی نبی نبی لاکھ ہی رہ گئی یا کہہ دو ہاں ٹھیک ہے لیکن دو کرون تھی اب بیس لاکھ کم ہو گئی بھائی سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے جب دو لوگ ملیں گے تو کچھ خرچہ ہو جائے گا بھائی تو پروٹون اور نیوٹرون کا جو الگ الگ دربیمان ہوتا ہے وہ تھوڑا جادہ ہوتا ہے لیکن جب مل کے یہ نیوکلیس بنا لیتے ہیں تو تھوڑا سا دربیمان خرچ ہو جاتا ہے اوڑ جا کے روپ میں ملتے ہیں اسے ہم لوگ کہتے ہیں ماس ڈیفیکٹ یعنی دربیمان چھتی کہتے ہیں اور دربیمان چھتی کے ٹرم یعنی ماس ڈیفیکٹ کے ٹرم میں ہی ہم لوگ نامتے ہیں بائنڈنگ انرجی یعنی بندن اوڑ جاگو ٹھیک ہے بھائی تو ہم نے لکھ دیا اسے ماس ڈیفیکٹ کے ٹرم میں کلکولیٹ کرتے ہیں نیوکلیونز کے ماسز کے سم تتھا نیوکلیس کے ماسز کے ڈیفرینس کو ماس ڈیفیکٹ کہتے ہیں یہی ہم نے کہہ دیں نیوکلیونز کے ماسز مطلب پروٹان پلس نیوٹران کو جوڑ لوں اس میں سے گھٹا دو نابک یعنی پروٹان نیوٹران ملا کے تو وہ کیا کہلائے گا ماس ڈیفیکٹ کہلائے گا ٹھیک ہے بھائی اب ہم لوگ اس کا ڈیریویشن کریں گے ٹھیک ہے ایکسپریشن کیا ہوتا یا کس طریقے سے اس کا بن جاگ آئے گا لے ہو دیکھو مان لیا کوئی جڈ جو ہے وہ ایٹامیک نمبر ہے اے جو ہے وہ ایٹامیک ماس نمبر ہے یعنی پرماڑو بھار ہے ایک طریقے سے ایمی الیکٹران کا در بیمان پروٹان کا در بیمان نیوٹران کا در بیمان نابک کا در بیمان ٹھیک ہے اور ایم جڈ ایکس سے جو ہے وہ کسی ایٹم کا در بیمان کسی ایٹم کے نیوکلیس کا در بیمان ٹھیک ہے بھائی جڈ ایکس ہے ماس آف این ایٹم ہوس نیوکلیس اس جڈ ایکس ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کریں گے بتاؤ ڈیل ٹائن سے لگ لیا پروٹان کا ذرہ بیمان ٹھیک ایم پی مانے پروٹان کا ذرہ بیمان پلس نیوٹران کا ذرہ بیمان مینس یہ پروٹان نیوٹران کے جوڑ دی ہے مائنس نابک کا ذرہ بیمان سر جی پلے ہی نہیں پڑا پتا نہیں کیا یہ بھی سیڈی لگ دیا میں سمجھا رہتے ہیں بھائی جڈ ہے پرمالو کرمانگ ہندی میں آجا ہوا رام سے پرمالو کرمانگ ہے یہ یعنی ایٹومک نمبر ہے یہ ایٹومک نمبر ہے جتنا جس کا نمبر ہوتا اتنے پروٹان ہوتے ہیں بھائی تو مائن لیا ہیلیم کا نمبر کتا ہے دو ہے ہیلیم کا نمبر کتا ہے تو اس کے لئے جڈ کا مان کتتا ہے اس کے لئے اس میں پروٹان کتے ہوں گا دو تو جڈ کا مالا ایم پی کا مالا پروٹان کے طرف مان جروع ہے لیکن کتنے پروٹان ہے تو جڈ پروٹان ہے تو یہ ٹوٹل پروٹان کا طرف مان ہو گیا جڈ پروٹان ہوتے ہیں تو جڈ پروٹان کی طرف مان پھر یہ ہے پرمالو بھار پرمالو بھار میں سے جب کرمان کو گھٹاتے ہیں تو نیوٹرون نکل کے آتے ہیں چھوٹے گلاب میں پڑھا جاتا ہے تو یہ ای مائنس جڈ یہ نیوٹرانوں کی سنکھیا ہے تو نیوٹران کا طرف مان پلس سنکھیا ارے یار مالیا ہے لیکن نیوٹرون کے اے مائنس جڈ ہے تو یہ پروٹون پلس نیوٹرون میں سے الگلگ جوڑ دیا پھر ملا کے مائنس نابک کا دربیمان گھٹا دیا تو یہ کیا ہو گئی دربیمان چھتی ہو گئی ہم نے آپ کو بتایا مانس ڈیفیکٹ ہو گیا مانس ڈیفیکٹ نکلی آیا تو پھر آئنسٹین نے سمیگان دے دی ای برابر ایم سی سکوار ہوتا ہے ڈیل ٹائم جو نکالا وہ یہاں رکھ دیا سنگ میں سی سکوار چلا کرا کیا ہم نے الیکٹران کے دربیمان سے گھنا کر دی الیکٹران کے دربیمان سے جوڑ دیا اور گھٹا دیا تو جڈ ایمی جوڑ دیا اور جڈ ایمی ہم نے گھٹا دیا اب اسے صحیح کر کے لگ لیا ایم پی ایمی ایک سائیڈ لگ لیا اور یہ ایک سائیڈ اور یہ پورا انتجام ایک سائیڈ لگ دیا اس سے فائدہ کیا ہوا پروٹان اور پلس نیوٹران کس میں ہوتا ہے ہائیڈروڈن میں ہائیڈروڈن کا نمبر ایک اس میں ایک پروٹان ہوتا ہے اور ایک ساری پروٹان پلس الیکٹران ہائیڈروڈ کے اندر جو ہے وہ نیوٹران نہیں ہوتا کیوں ہائیڈروڈن کا نمبر کتا تھا ایک ایک میں سے ایک گھٹا ہوگے اس کے اندر کوئی نیوٹران نہیں یعنی جیرو ہوتا تو جب بھی کبھی لکھیں ایک پروٹان اور ایک الیکٹران اس کا م employer ہائیڈروڈ کی بات ہو رہی ہے تو ہم نے پروٹان اور الیکٹران کو ملا کے کیا لکھ دیا تھا وہ ہائیڈروجن لکھ دیا ٹھیک ہے اور جیڈ ایم ای پلس جیڈ ایمن کیا ہوگا ہے جو ہم نے اوپر مان رکھا تھا ایٹم وہ مان لیا ہم نے اس کی جگہ پر ہم نے مان رکھ دیا جیڈ ایم ایچ یہ ہم نے ایسے لکھا رہے ہیں دیا اور اس کی جگہ پر ہم نے لکھ دیا جو ہم نے ایٹم مان رکھا ہے وہ سار ٹھیک ہے یہ نکل کے آگئی کیا بائنڈنگ انرجی جب بائنڈنگ انرجی نکل آئی باس اب کوئی دکھتی نہیں ہے اگر ہم لوگ اسے بھاگ دے دیں اے سے اے کیا ہوتا لکھ دی ہم نے یہ نیوکلیس کو دی گئی بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیونس ہوتی ہے پر نیوکلیونس اے مطلب پرماڑو بھار کہہ لو لیو اے مطلب اے کو کیا لکھ سکتے ہو پروٹون پلس نیوٹرون کہہ سکتے ہو تو ہم نے کہا کہا ایوریج بائنڈنگ انرجی بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیون پرتی نیوکلیون بندے نوڑ جا تو جو ہم لوگوں نے اوپر بائنڈنگ انرجی نکال لی ہے وہ اوپر لکھ دی بھائی بھالا لکھا ہوا جو اوپر نکالا اور اسے بھاگ دے دیا کہ اسے پروٹون پلس نیوٹرونس یا پھر اسی کو ملا کہ اے لکھ سکتے ہو بھاگ دے دیا تو یہ پورا اپنا نکل کے آگیا کس کے لیے ایوریج بائنڈنگ انرجی کے لیے پلس یہ کہاں سے آگیا یہ الگ ہے بائنڈنگ انرجی اور اس میں ریلیشن کیا ہوتا ہے ڈیلٹا ایم انٹو 931 ایمی بھی کے برابر ہوتا ہے بائنڈنگ انرجی اور مارس ڈیفیکٹ کے بیچ میں یہ ریلیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے بھائی تو یہ پوری پی ڈی اپ بھی آپ کو مل جائے گی ٹیلی گرام پہ آپ کو جانا ہے بی ڈی کڈین بی ایس کی سرچ کر لینا ہے پروپر وہاں پہ آپ کو پلی لیسٹ مل جاتی ہے ٹھیک ہے نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب یور کر لیجئے یہاں پہ ساری پلی لیسٹ ہم نے بنا دی ہیں اندھا دھنز ویڈیوز لانے کی کوشش ہے کوئی دکھت ہے تو نیچے کومنٹ کر کے جلور بتائیے پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے دھنے بار